اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہم جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسے خانوادے سے اور ان ہستیوں سے مرتبط رکھا کہ یہ پوری کائنات جن کا صدقہ کھا رہی ہے جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے کسی کے ذریعے سے کچھ حاصل کر لینا اور ہے اور جس سے نعمتیں مل رہی ہیں اس منعم کو پہچاننا اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور ہے خدا کا لاکھ لاک کرم ہے کہ ہم سب اس مکتب سے وابستہ ہیں اس فرشِ ازا سے وابستہ ہیں اس ازاداری کی نعمت سے ہمیں مال امال کیا گیا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو صرف اپنے اطراف و اکناف میں ایک نگاہ سرسری اٹھا کے دیکھئے تو پھر آپ کو اس فرشِ ازا کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ جن کے پاس فرشِ ازا نہیں ہے ان کو اسلام کی تاریخ کا علم نہیں ہے ہماری قوم کا ایک باشعور بچہ اس سے ہم اگر سوال کریں کہ ہجرت کیا ہے تو وہ ہجرت کی تاریخ ہمیں سنا لے گا اگر اس سے سوال کیا جائے کہ جنگِ بدر کیا ہے تو وہ جنگِ بدر کی تاریخ موٹی موٹی باتیں اسے معلوم ہے وہ ہمیں بتا دے گا اگر اس سے معلوم کریں خیبر و خندق کیا ہے تو وہ ہم کو بتا لے گا ہجرت سے لے کے بدر ہجرت سے لے کے غدیر تک اور غدیر سے لے کے کربلا تک اسلام کی تاریخ کو ہماری قوم میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں یہ علم کہاں سے ملا جو دوسری قوموں کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم رہتا وہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اسی لیے تو بتا لیتے ہیں کہ وہ فرشِ ازا کے عادی ہیں یہ فرشِ ازا یہ غمِ حسین کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں ہماری تاریخ سے مرتبط رکھے ہوئے ہیں اور عزیزانِ ایمان کسی کا بڑا قیمتی جملہ ہے کہ وہ قومیں مر جاتی ہیں جن کو اپنا ماضی نہ معلوم ہو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزانِ ایمان وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں کہ جن کو اپنا ماضی یاد نہ ہو لہذا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم فرشِ ازا سے وابستہ ہیں یہ اتنا عظیم مکتب یہ اتنا عظیم ادارہ یہ ہمیں جو حاصل ہوا ہے محبتِ اہلِ بیت کے صدقے میں یہ ہمیں باشعور بناتا ہے کہ عزیزانِ سزاداری کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا محبتِ اہلِ بیت کے صدقے میں